کوئٹا کے علاقے بلیلی میں بلوچستان کانسٹیبلری ٹرک کے قریب خودکش دھماکے کے نتیجے میں جامبہ کھونے والے افراد کی تعداد تین ہو گئی پولیس کے مطابق زخمی خاتون دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ لی جس کے بعد واقعے میں جامبہ کھونے والے افراد کی تعداد تین ہو گئی ڈی آئی جی کوئٹا غلام ازفر نے خودکش دھماکے کے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 22 کاروں سمیت 27 افراد زخمی بھی ہوئے ڈی آئی جی کوئٹا نے بتایا کہ پولیو ڈیوٹی پر لے جانے والے پولیس ٹرک سے خودکش حملہ آبر نے دکشہ ٹکرایا خودکش بمبار کی لاش قریب سے ملی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قریب سے گزرنے والی گاڑیاں بھی زد میں آ گئی تھماکے میں 20 سے 25 کلو مواد استعمال کیا گیا تھماکے کی شدت سے ٹرک کلٹ گیا اور اس میں آگ لگ گئی ڈی آئی جی گلام اسفر نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں جانبھا کھونے والوں میں ایک بچہ اور ایک اہلکار بھی شامل ہیں کوئٹا پولیس کے مطابق پلیلی دھماکے میں جانبھا بچے اور پانچ زخمیوں کا تعلق ایک ہی کاندان سے ہے